موسیقی موسیقی ہلو آل می دیئر فرنڈز کیسے آپ سے بھی لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں بہت ہی پیارا ڈیجنس آپ لوگ کو بتاؤں گی جو کی ویلوٹ کا ہے اور میں اس میں آپ کو کٹنگ سٹیچنگ نہیں بتاؤں گی کیونکہ میں نے کئی اپنے ویڈیو میں آپ کو دکھایا بھی ہے ایک ویڈیو اپ لوڈ ہے جس میں آپ کو پوری چادر دکھائی گئی ہے کس طرح سے ہم نے اس کو کٹنگ کیا ہے تو آج میں آپ کو سٹیچنگ بتاؤں گی کس طرح سے آپ جسے ترپائی بھی بولتے ہیں دھاگے سے کس طرح سے آپ ترپائی کریں گے کیونکہ بہت ہی پیارا ہے جس سے یہ کپڑا نکلے گا نہیں تو فرینڈ سب سے پہلے ہمیں ریڈ کلر کا دھاگا لے لینا ہے جیسے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں جس سے آپ کپڑے کی سلائی کرتے ہیں وہی دھاگا ہے اور اس طرح سے ہمیں ایک سائیڈ سے لگا لینا ہے سوئے کو آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ سے ہمیں نکالنا ہے اور دھاگا آپ کا اس طرح سے فسے کہ دونوں طرف سے باتا چلا جائے یہ دیکھیں فرینڈس اور جب آپ اس طرح سے بناتے ہیں تو سب سے بیٹر تو یہ ہوتا ہے کہ جلدی یہ ویلوٹ نکلتا نہیں ہے اور سائیڈ میں آپ کو دھاگا بھی پتا نہیں چلتا ہے تو ابھی آپ ریڈ کلر میں دیکھ رہے ہوں گے آپ کو دھاگا نہیں دیکھ رہا ہوگا اور باقی تو میں نے ادھر کی جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ساری میں نے درپائی کر چکی ہوں اور سوچی میں آپ کو ابھی دیکھا دوں اس میں کہ کس طرح سے کیوں فرینڈس پہلے آپ کو یہاں سے نکال لینا دھاگے کو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں دھاگا آپ کا آپ کے دہینے طرف سے بائیں کی طرف ہی ہونا چاہیے تاکہ سو فرینڈس آج آپ کو ہماری اس ویڈیو میں ترپائی کے ساتھ میں نے ڈال کیس طرح سے بنایا ہے بہت ہی پیارا اس طرح سے ڈال لگے گا آپ بنائیں گے تو میں ابھی آپ کو پوری ویڈیو دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے ڈال بنایا ہے ابھی میں آپ کو بس اتنا بتا دو ترپائی کیس طرح سے میں کر رہے ہوں بلکل اسی طرح سے کریں بہت ہی آسان ہے یہ دیکھئے فرینڈس ہیل نئی رائے اپنے جگہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ فیفی کیپ سے لگا دیا گیا ہے اگر آپ پہ اس چدر کی پوری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کٹنگ سٹیچ تو میں آپ کو ایک ویڈیو اس کی ڈیپسکرشن میں دے دوں گی جس میں آپ کو کٹنگ سٹیچنگ سارا بتایا گیا ہے کس طرح سے ہم نے اس کو کٹنگ کی ہے اور پوری چدر میں نے لگا کہ وہاں پہ پوری بیڈ سٹیٹ آپ کو دکھائی ہوں تو ابھی میں آپ کو یہاں پہ سٹیچنگ بتا رہی ہوں اور پوری کمپلیٹ ہو جائے گی چدر تو میں ایک ویڈیو چھوٹا سا اور اپلیٹ اپلوڈ کر دوں گی ایک دو منٹ کا آپ وہاں پہ پورا دیکھ لیجئے گائی سے سو فرینڈس سے اس طرح سے آپ دیکھئے میں ایک دم آپ کو سلوموں سے نے بتا دی رہی ہوں اس طرح سے آپ کو کرنا ہے اور سائٹ سے نکال لینا ہے فرینڈس اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پہ آئے ہیں اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں پینٹنگ ویلویٹ یا پھر دھاگے کی ڈیجائن سیکھنا تو پلیز فرینڈس چینل کو ہمارے سسکرائب کر لیں اور جوڑ چاہیے ہمارے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں اس طرح کی ڈیجائن سیکھنا اور فرینڈس پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں آپ لوگ کے لائک سے ہی ہمیں موٹیویشن ملتا ہے جس سے ہم اور بھی ویڈیو بناتے ہیں آپ لوگ لائک کرنا بھول جاتے ہیں تو پلیز لائک کر دیں کمنٹ بھی جرور کریں کہ آپ کو ہماری ڈیجائنس کیسے لگتی ہیں سو پرینڈس اس طرح سے ساری لیف کی ہم ترپائی کر لیں گے یہ ہماری آخری لیف ہے میں نے اس سے پہلے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ سارے میں نے کمپلیٹ کر لیا تھا مجھے سوچی آپ لوگ کو بتا دوں تو اس طرح سے آپ کریں گے تو کبھی بھی خراب نہیں ہوگا دھولائی ہونے کے بعد بھی نکلے گا نہیں یہ اور مین بات تو فرینڈس یہ ہوتی ہے کہ آپ جب بھی ویڈیوٹ لیو تو اس کو دیکھ لیا کرو ایک دفعہ کی وہ کس طرح سے کس طرح کا ویڈیوٹ ہے کہیں نکلتا تو نہیں کیونکہ بہت سے ایسے ویڈیوٹ ہوتے ہیں جسے ہم مینہ سے بنا تو لیتے ہیں لیکن بعد بھی خراب ہو جاتا ہے سو فرینڈس کیا ہمارا کمپلیٹ ہونے والا ہے تو فرینڈس اگر آپ چینل پر پہلی باہ رہے ہیں تو بلیچ چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ لوگ سبسکرائب کر لیتے ہیں تو آپ کو ہماری ہر ویڈیو ملتی رہتی ہے جیسے ہم کوئی نیو ڈیجائنس ویڈیو ڈالتے ہیں پینٹنگ کی ہوئی یا بیل بیٹ کی یا پھر دھاگے کی کوئی بھی ڈیجائنس ہم ڈالتے ہیں چاہیے وہ بیٹ سیٹ ہو یا پیلو کبھر ہو یا پھر کوئی بھی چیز ہو تو آپ کے پاس بہت جاتی ہے جسے آپ دیکھ پاتے ہیں اور فرینڈس پلیز لائک کر دیں بہت ہی مینہ سے آپ لوگ کے لیے ہم ویڈیو بناتے ہیں جسے آپ لوگ بھی دیکھ کے بنا سکیں آسانی سے کوئی بھی ڈیجائنس تو فرینڈس پلیز لائک کر دیں اس طرح سے ہم یہاں پہ نکال لیں گے اور پیچھے کی طرف اسے کر دیں گے اور پیچھے بھی فرینڈس ایک طرح سے پیچھے بھی بہت ہی پیارا ڈیجائنس بنتا ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے سیم اس طرح سے پیچھے بھی ہم کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے ہم نے کتنی اچھے سی طور پائی کی تھی اچھا لگ رہا تھا پیچھے بھی یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا دیکھیں فرینڈس نکل نہیں رہا تھا اور اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے ہم نے ڈال کو بنایا ہے تو آپ کو پوری کمپلیٹ میں ڈال یہاں پہ دکھا رہی ہوں اس سے پہلے میں ادھر کا جو بنا چکی تھی تھوڑا سبسہ آپ لوگ کو بتانے کے لیے میں نے چھوڑ دیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے ہمیں اسی سائٹ پہ دھاگے کو نکالنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں سے ہم کر رہے ہیں آپ کو چھوٹے چھوٹے پندے لینے ہیں اس طرح سے اور سیم سیدھی سیدھی طرح سے آپ نکالنے کے اگر تب ہی اچھے سے بنتا ہے کہ دیکھ سکتے ہیں آپ ڈال کتنا پیارا لگ رہا ہے میں سلو کر کے آپ کو بتا دی رہی ہوں کس طرح سے اس طرح سے بنتا جائے گا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا تو فرینڈز یہ ہماری ویڈیو تھی اور آپ کو میں ابھی تھوڑا سا دکھا دیتی ہوں کیس طرح سے ہوا کیونکہ چادر میری پوری کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے تو میں ابھی اس ویڈیو میں آپ کو پوری چادر نہیں دکھاؤں گی اس کے لئے میں ایک منٹ کا ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی چینل پر آپ لوگ ضرور دیکھ لیجئے گا بہت ہی پیارا بنا ہوگا ہے کمپلیٹ ہونے پر بہت ہی خوبصورت یہ ریجائنس لگ رہا ہے تو جب میں میرا کمپلیٹ ہو جائے گا تو میں پوری ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی اوکے فرینڈز تو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ہمارے چینل پر امید کرتی ہوں آپ لوگ کو سمجھ میں آگیا ہوگا تو اس طرح سے ہمیں سائیڈ میں جو لیف ہے لیف کے طرف بھی نکال لینا ہے جس سے لیف جوڑی ہوئی لگے سو فرینڈز یہ ہمارا کمپلیٹ ہونے والا ہے میں آپ کو ابھی تھوڑا سا دکھا دوں گی کس طرح سے ہوا ہے پورا کمپلیٹ یہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی پیچھے کی طرف ہمیں چھوٹے دھاگے میں کٹ لینا ہے اس کو پہلے باد لنگے گی دیکھیں فرینڈز ہل نئی ریا سے کرنے پر یہ اتنی مضبوط ہوتی ہے یہ ڈال کہ آپ اس کو کسی بھی ڈیزائنز میں اگر بتان بنائیں گے تو بہت دیکھنے میں پیار لگتا ہے اور پھر مضبوط بھی ہوتا ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہمارا اور بیس کا تو میں نے آپ کو دکھائی دیا تھا پھر ملتی ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی